اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مرک چنے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور ڈیلیشز ریسپی ہے ریسپی ویڈیو کو ٹرائے کر کے کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گوکر پیشر لے لیں گے چنے وائل کرنے کے لیے آپ چاہیں تو کسی بھی برطن میں وائل کر سکتی ہیں لیکن گوکر پیشر میں تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں ایک پہ چنے ایڈ کریں گے اونا ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے اب یہاں پر تقریباً آٹھ سو ایمل پانی ایڈ کریں گے کیونکہ جتنے میں چنے گلیں گے اور اس کے بعد جو بچے گی وہ یخنی بچے گی یخنی ہمیں چنے کی ضرور چاہیے اب اس کو بند کریں گے اور پریشر آنے کے بعد سات منٹ تک چنے بوائل کر لیں گے یہاں پر سات منٹ تک چنے میں نے بوائل کر لیے تھے پریشر آنے کے بعد یہ دیکھئے چنے بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں بلکل یہ دیکھئے فورم سے میش ہو رہے ہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہیں آئیے اب اس کی گریوی تیار کرتے ہیں ایک برطن لے لیں گے اور اس میں آدھا پاؤ کوکنگ آئل ریئیڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک پاؤ چنے ہیں کمرشل لیول پر جتنے چنے ہوتے ہیں اتنا ہی کوکنگ آئل یوز ہوتا ہے لیکن ہم گھر پر بنا رہے ہیں تھوڑے کم بیمانے پر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے ایک ادھا بڑے سائز کا پیاس ایڈ کریں گے تھوڑا سا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پیاس ہمارے نرم ہو چکے ہیں اسی پوائنٹ پر اس میں دو ادھا دارچینی کے ٹکڑے ایڈ کریں گے آپ بڑا ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ادھا تیز پتہ ایڈ کریں گے دو سبز الائچی اب اسے دو سے تین منٹ تک پیاس کے ساتھ فرائے کر لیں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ نکل سکے یہاں پر گرم مسالے فرائے ہو چکے ہیں ہاف کے جی چکن ایڈ کریں گے پیسیز آپ اپنے حساب سے چھوٹے یا بڑے رکھ سکتے ہیں اب انہیں پانچ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ گولڈن سا کلر آ جائے چکن یہاں پر ہمارا فرائے ہو چکا ہے گولڈن سا کلر اس میں آ چکا ہے اب ایک ٹیبل اسپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور مزید اسے دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے تاکہ لیسن ادھرک پک سکے کچھی سمیل نہ آئے یہاں پر لیسن ادھرک ہمارا بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب اس میں آدھا پاؤ دہی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اب اس میں ون ٹیبل اسپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے یہاں پر ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی اسپون اس میں حلدی ایڈ کریں گے نمک ہم فلحال ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ چنے وائل کرتے ہوئے ہم نے ایڈ کیا تھا لاسٹ میں چیک کر کے پھر ایڈ کریں گے اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے آئل سیپریٹ ہونے تک یہاں پر آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے مسالہ مکمل طور پر بھون چکا ہے اب اس میں اسی پوائنٹ پہ دو ادد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ایڈ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی کھنگال کر ایڈ کر دیں گے ایک پر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب اسے کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن ہمارا گل جائے یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں گریوی بھی ہماری تھوڑی تھک ہو چکی ہے آئل پھر سے سیپریٹ ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے باقی کا یہ چنے کے ساتھ دم میں گل جائے گا یہ دیکھئے اب اسی پوائنٹ پہ اس میں ہم چنے ایڈ کر دیں گے یخنی سے اسٹرین کر کے یخنی ہم نے الیدہ سے رکھ لی ہے صرف اس میں چنے شامل کریں گے اب مزید اس کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں ون ٹی سپون بھر کر کالی میرچ پاوڈر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پر کٹی ہوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کٹی ہوئی بچوں کے موہ میں آتی ہیں پھر اس سے وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ دو رو میں سے جو چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں پانچ منٹ تک چنوں کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تک میں نے چنوں کو چکن اور مسالے کے ساتھ بھون لیا ہے ان میں اچھے طریقے سے ٹیسٹ ایبزورب ہو چکا ہے اب اس میں یقنی ایڈ کریں گے جو کہ یہاں پر دو کپ ہے کیونکہ میں نے آٹھ سو ایمل پانی ایڈ کیا تھا جس میں سے تین سو ایمل چنیں بوائل ہوتے ہوئے جل گیا ہے اور پانچ سو ایمل بچا ہے آپ پانی اسی حساب سے ایڈ کیا کریں تاکہ یقنی آپ کو پوری ملے اگر آپ کی یقنی کم ہو گئی ہے تو آپ پانی سے اس کو پورا کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ میں کافی فرق آ جائے گا ایک بار اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اوبالانے کے لئے چھوڑ دیں گے اوبالانا شروع ہو چکا ہے کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے دم والے فلیم پر چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں کور ہٹائیں گے اور ایک بار اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں نمک چیک کریں گے جو کہ ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا صرف یخنی کا نمک تھا یہاں پر مجھے نمک ہاف ٹی سپون جتنا کم لگا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہاں پر نمک ایڈ کیجئے گا اور اسی پوائنٹ پر چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور اب انہیں مکس کر لیں گے مکسنگ یہاں پر ہماری ہو چکی ہے اب اس میں تین عدد سابتھری ملچیں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب فلیم کر دیں گے آف اور کور کر کے اسے دس منٹ کے لیے بند فلیم پر چھوڑ دیں گے یہاں پر دس منٹ گزر چکے ہیں فلیم ہم نے بند کر کے اسے پھر سے دم پر لگایا تھا اور یہاں پر چینیں ہمارے بلکل ریڈی ہیں گریوی آپ چاہیں تو تھوڑی سی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی گریوی اس میں اچھی لگے گی تو چینیں یہاں پر ہمارے بلکل ریڈی ہیں آئیے ریش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مزیدار چینیں بلکل تیار ہیں کھانے کے لیے ریسپی ویڈیو کو ٹرائے کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی